کل پورا دن ہم گریس میں تھے رات کو بھی ماہی تھے آج سبا بھی ماہی ہم تھے تو گریس میں کافی زیادہ مسائل لوگوں کے ہیں کنیکٹیوٹی کا معاملہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے اسی طرح ایل او سی پھنسنگ کا مسئلہ ہے سکولوں میں سٹاپ کی کمی ہے ہستالوں میں مسائل ہیں تو جتنا ہم سے ہو سکا اتنے مسائل ہم نے ایڈمیسٹیشنش دیکھ آپ کے اور ابھی ہماری حل سکری کے ساتھ بھی میٹنگ ہے سرنگر میں تو وہاں بھی ان کے مسائل انشاءاللہ اجاغر کریں گے اور امید ہے کہ سب مسائل برحلہ وال طریقے سے ٹائم بارڈ میں اندر میں حل ہو جائیں گے جو فائر وکٹمز کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت ہی انفرچنیت واردہ تھی میں بالکل وہاں اس وقت وہاں ہی ساتھ ہی کسی بستی میں تھا تو ہم بھی وہاں پہ گئے تو بیس کے لیے وہاں پرابلم ہے کہ سٹاپ کی کمی ہے فائر سے سوالوں کے بعد سوال نے یہ بتایا گیا لیکن دو گاڑیاں ہیں جو یہ فائر ایکسٹمویشر جو آگ بجانے والی دو گاڑیاں ہیں لیکن ڈرائیور ایک ہے نارمالی ڈرائیور اگر دو ہوتے گاڑی ایک ہوتی تو بات پر سمجھ میں آتی مشینری بھی خراب تھی تو ہم نے ابھی ڈی سی صاحب سے بھی گزارش کی اور ڈی سی پیرس میں سے بھی گزارش کریں گے کیا آپ ان کی برپور معاونت بھی کریں وہ عمر صاحب سے پوچھئے اگر اتنا میں ان سے کہوں گا اگر بھانچ پاک کی حکومت پچاس سال خاتم نہیں ہوئی تو کیا وہ پچاس سال تک انساز کریں گے پولٹیکل لیڈرشپ سے یہی امیت دکھی جاتی ہے کہ وہ پولٹیکل لڑا ہی لڑیں اس لیے میں نے انہیں سیجنسیں دیا تھا بیدہ اٹھنی پولٹکس کے آپ تب تک اوٹھ نہ لے لیں جب تک کم سے کم سیٹیٹوٹ ریشٹور نہ ہو ہم یہ کہیں گے سو رپیہ میں سے دس پیسے ہمیں ملا لیکن لگتا ہے کہ انہیں لال بکی لگانے کی جلدی ہے اور پریولیجز پرکس لینے کی جلدی ہے بہرحال انہیں جو بھی کہا وہ ان کی مرضی لیکن ہم آپ کی مسارت سے ان کو پوری ریاستر کے جمہور کشمیر کے لوگوں کو ایک ہی دلاتے ہیں کہ جہاں بھی وہ کشمیری کے لیڈرمیٹ رائٹس ہی بات کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑا رہیں گے ہم تاموری اپوزیشن کا رول ارا کریں گے اور بودی سرکار سے بھی کہیں گے کہ مہربانی کر کے وہ عمر اللہ صاحب کو سرکار چلانے دیں ان کو تنگ نہ کریں ایل جی صاحب سے بھی امید رکھیں گے یہ سٹیٹ میں کافی مسئبتیں دیکھی ہیں آپ سرکار کے ساتھ کاؤپریٹ کریں ڈیولیپٹل ایشوز پر باقی چیزوں پر اور عمر اللہ صاحب سے بھی نہیں ایک وزارش ہوگی کہ تین سو ستر پینتی سے نہ آپ کو کورٹ دیکھا آپ خود کہتے ہیں موڈی جی نہیں دیں گے اس کے لئے آپ کو ایک پولٹیکل مومنٹ چلانی پڑے گی اگر ان میں دم ہے وہ لڑے ہم ان کے ساتھ ہیں نہیں ہے تو اے آئی پی انشاءاللہ تنہی تنہا وہ لڑائی لڑے گی سوال پوچھا لیکن آپ دوہزار چونہ پر ہی کیم آگئے ہیں آپ انیس سو انہانوے کی بات کیجئے جیسے کہتے ہیں نکلے سے نمازے بخشوانے گلے میں پڑ گئی روزے ہم سمجھتے تھے کہ فور پوئنٹ فارمولا سیل پرول وہ تو وہاں ہی رہا موڈی جی نے گول پوچٹی چینج کر دیا اور جمہور کشمیر کے بیشتر جو لیڈر ہیں وہ سٹریپ میں آگئے ہیں اب افسوس یہ ہے کہ جو نیشنل گانفرنس نائنٹین ففٹی سٹیٹس ریشٹور کرنے کی بات کر رہی تھی اب وہ مشکل سے کہہ رہے کہ ہمیں سٹیٹھوٹ واپس دے دو وہ بھی بات میں دیکھیں کہ اگر ملے نہ ملے تین دور ستر کہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے موڈی جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوتی ہیں یہ بدقسمت یہ ہے لیکن کشمیر کے لوگوں کو جمہور کے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا ہے انصاف ہوگا اس کے لئے سیاسی لڑائی جاری رہے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر اوپر والے نے چاہا انجینر رشید عوامی اتحاد پارٹی لوگوں کے ساتھ کھڑا رہی اور اس کے لئے پلٹکلی کے لڑائی ہم کشمیر سے نکال کے ڈلی کی پارلیمنٹ ہندوستان کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سیول سوسائٹی پلٹکل پارٹی سبالیں گے اور دنیا کو بتانیں گے کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے ظلم ہوا ہے انصاف کرنا ہی پڑے گا سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائیڈ نیو ای رکشا اب نئے روپ و سٹائل میں وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار ایکسائیڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ وہ بھی انڈرویڈ ڈسپلے کے ساتھ یو ایس بی چارجر وید پاورفل ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جبکہ ایکسائیڈ نیو اب آ گیا ہے لیڈ ایسٹ کے ساتھ لیتھیم بیٹری میں جو دے گا آپ کو ایک بار چارج کرنے پر ایک سو تیس کلومیٹر مالیچ بارہ سو وٹ کی پاورفل موٹر ہر چڑھائی کو بنائے آسان پاورفل شاکر وہ بہترین سسپنشن فرنٹ میں ادھک پاورفل شاکر نئے مضبوط ایلائی ویل ادھک روشنی والی ہیڈ لائٹ وہ انڈیکیٹر مضبوط روف ٹاپ کیریئر وہ گرمی سے بچاو کے لیے روف میٹ جبکہ یاتریوں کی سرکشہ کے لیے رائٹ سائیڈ پروٹیکشن وہیں یاتریوں کے ساتھ سامان دھونے کے لیے ایکسائیڈ نیو بن جائے گا پہلے سے بڑا اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والوں کو ملے گا اکیابن سو روپے کا کیش ڈسکاؤن تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے جائیں اپنا نیا ایکسائیڈ نیو ای رکشہ ہمارا پتہ ہے سائیوم پاور سسٹم لاشٹ میٹر دور سٹینڈ آنند نگر بہڑی جمہو فور نمبر 0191 255 436 0 255 4359 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے ڈری کی اپ ڈیٹ کے ساتھ